بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ڈالرم ویلوگ جب ہم ہوتل سے چنے وغیرہ لے کے آتے ہیں تو یہ بہت ٹھیک ہوتے ہیں تو آج میں آپ کو یہ تمام سیکرس جو حلوائی چنے بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں جو ہوتل والے جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں طریق سے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہم کون سی ایسی چیز ہیں جو استعمال کریں گے جسے جو چنے کی گریوی ہے وہ بہت ماشاءاللہ سے تھک بنے گی اور بہت ہی پرفیکٹ چنے بنیں گے جو ہم پوری کے ساتھ جا پھر نان کے ساتھ جو چنے کھاتے ہیں تو تمام جو سیکرس ہے وہ میں آپ کے ساتھ اس ریسیپی میں شیئر کروں گی تو پلیز ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا انہوں تک دیکھئے گا سکپت کیجئے گا تو پھر چلیے یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کائنلی جو نئے دیکھنے والے ہیں وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تو ابھی چلیے یہ بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو چنے میں نے لیا ہے ہاف کے جی ان کو میں تقریباً چھے سے ساتھ گینٹے کے لیے بھگو کے تو رکھ دوں گی تو چھے سے ساتھ گینٹے ہو چکے ہیں تو ماشاءاللہ سے چنے جو ہیں وہ کافی پھول چکے ہیں اب جانوں کے اندر میں نے سوڈا وغیرہ جا چینل کو کوئی چیز نہیں ڈالی اکثر لوگ جب چنے بھگو ہوتے ہیں تو اس کے اندر میٹھا صوڈا جہاں وہ استعمال کرتے ہیں تو ہم نے چنوں کے اندر میٹھا صوڈا جہاں وہ استعمال نہیں کیا چنوں کو صاف کرنے کے بعد اچھے سے ایک دو پانی دھونے کے کے بعد میں نے ک recently میںے نے کھو کر کے اندر ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی وہ اس کے اندر دو لیٹر کے پانی جہاں وہ ڈال دیا ہے اور اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی نمکiosis پو ان کے کریں گے جب اچھے سے چنوں کو ایک سے دو بوائل آجیں اس طرح سے پھر ہم کوکر کا جو ڈھکن ہے بند کریں گے کیونکہ اس طرح سے ڈھکن بند کرنے سے جو چنوں کا پانی ہے جب بوائل آئے گا کوکر بند کرنے سے تو پھر وہ باہر نکلتا ہے تو بلکل بھی باہر نہیں نکلے گا تو ماشاء اللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چنیں جو ہے وہ بوائل ہو چکے ہیں تو آپ کو میں ابھی اس کی کنسٹینسی جو ہے وہ چیک کرواتی ہوں کہ کس طرح ہم نے چنیں جو ہے بوائل کرنے تو اس طرح کے جو چنیں ہیں ہم نے بوائل کرنے ہیں آپ دیکھیں یہ بلکل پر فیکٹ جو چنیں ہیں وہ بوائل ہو چکے ہیں تو چنیں جو ہے وہ ہم نے ایک سائٹ پر رکھ دی ہے اب ہم اس کا کریں گے مسالہ ریڈی یہ تو کرائی کے اندر میں نے 150 گرام جو تھا آئل ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی تقریباً شے سے ساتھ جب وہ چاپ لسن کے ایڈ کر دیا ہے جب لسن اچھے سے براؤن ہو چکا تو ہم نے اس کے اندر دو درمیانی سائز کی جو پیاز ہی کٹ کی ہوئی اس کو ڈال دیا ہے جی تو پیاز کو ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو سوفٹ کرنا ہے تو سوفٹ کرنے کے لیے میں اسے تھوڑی دیر کے لیے ایک سے دو میٹ کے لیے کور کر کے رکھوں گی اسے جو پیاز ہے بہت جلدی سوفٹ ہو جاتے ہیں تو ماشاءاللہ جی پیاز دیکھیں آپ سوفٹ ہو چکے ہیں اور اس کو ہم نے ہلکا براؤن سا کلر دینا ہے بہت زیادہ ڈارک نی کلر دینا ہے جی تو میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے دو برے ٹماٹر اور ٹماٹر اور پیاز کا ہم نے اچھا سا پیسٹ جو ہے وہ بنا لینا ہے اگر آپ اس طرح بننا پائے تو آپ گرائنڈر کے اندر ڈال کے بھی بنا سکت ہے اس کا پیسٹ تو اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے ڈرک کا پیسٹ تو اس کو ہم نے اچھا بھول لیا ہے نمک کا ہے ون ٹی سپون ہلی پاودر اور ہاف ٹی سپون کے قریب میں میں کیا کروں گی چلی فلیکس چلی پاودر بلکل استعمال نہیں کروں گی تو میں نے اس کے اندر چھ سے ساتھ سبز مرچیں جو تھی ان کو بھاری چوب کر کر پھر بھی ڈال دیا ہے تو ہم نے اس کو اچھے سے مسالے کو بھون لینا ہے بھون لیں کے بعد اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی چنیں چنوں کو میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کا جو پانی ہے وہ ہم نہیں پھینکے گے تو چنوں کو اس طرح سے ڈال کے بھولیں گے جو کچھ چنیں میں نے ہاپ پیالی کے قریب جو ہیں ان کو میں نے الگ سے نکال لیا ہے تو اب میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے دہی تقریباً یہ دہی جو ہے چاہ سے پانچ ٹیبل سپون کے قریب جو دہی ہے تو اس کو ڈالنے کے بعد ہم نے بہت ہی اچھے سے بھول لینا ہے چنوں کو چنوں کا ہم نے جتنے اچھی ہے اس کی بنائی کریں گے چنے کا ٹیسٹ ہے وہ بھٹکے آئے گا بہت ہی اچھا اور بہت ہی مزے کا ٹیسٹ ہے وہ اس کا بنے گا تو ہم نے جب تک یہ گھی جا آئل چھوڑ نہیں دے گے اس وقت تک ہم نے اس کو بھوننا ہے تو اس پوائنٹ پہ آکے تو میں نے اس کے اندر ون ٹیبل سپون کالی مرچ کا پاورڈر جو ہے اسے ایڈ کر دیا ہے تو میں اسے کالی مرچ کے اندر ہی چنوں کو بناوں گی تو میں نے آپ نے دیکھا ہوا کہ میں نے صرف ہاپ ٹیسپون کے قریبی چلی فریکس سے تھی وہ ایڈ کی تھی تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھئے کہ جو گھی ہے وہ چنوں نے چھوڑ دیا ہے گھی جا آئل جو ہے تو اب اس کے اندر میں جو چنوں کا پانی تھا وہ اس کے اندر اب ڈال دوں گی جو چنوں کیا پانی تھا اس کو ڈالنے کے بعد میں اسے کور کر کے رکھوں گی تاکہ جے اچھے سے پک جائے جب اس کو اچھے سے بوائل آنا چھوڑ ہو جائے گا تو پھر میں اس کے اندر ایڈ کروں گی جو چنیں میں نے نکال کے رکھے تھے اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے اس کا جو پیسٹ ہے وہ ریڈی کر لیا تھا تو اس پیسٹ کو اب ہم اس پوائنٹ پہ آ کے تو اس کے اندر جہاں وہ ایڈ کر دیں گے یہ تھی ہماری جو مین ٹرکس ہے چنوں کو بنانے والی اس کو تھک کانے والی جو ہے کہ چنیں ہم نے نکال لیا تھے جو اس کا ہم نے پیسٹ ریڈی کرنا ہے اس طرح سے ہم نے دردرہ سا پیسٹ لینا ہے اور پھر اس کو چنوں کے اندر جو ہے وہ مکس کر دینا ہے تو ماشاءاللہ سے اس کی جو گریوی ہے بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹ فول بنتی ہے اور بہت ہی ماشاءاللہ سے تھک بھی بنتی ہے اب میں اس کے اندر ایک بہت ہی مین چیز جو چنوں کو بہت ہی ٹیسٹ فول بنائیں گی وہ ہے چکن پاوڈر ون ٹیبل سپون بھر کے میں نے چکن پاوڈر کا جا ہے وہ ایڈ کر دیا ہے تو اس سے جو چنوں کا ٹیسٹ ہے بلکل ایسے ہوگا جیسے ہم نے مرک چنے بنائی ہیں تو اب میں اسے تقریباً کور کر کے چار سے پانچ منٹ کے لیے پکاؤں گی تاکہ جو تھوڑی گریوی ہے وہ ٹھک ہو جائے اور ساتھ میں جو آئل ہے وہ بھی تھوڑا سا اوپر آ جائے تو جب تک یہ بان رہی ہے اس وقت تک میں اس کا بغاہر جو ہے ترنی کے تڑکہ جو ہے وہ ریڈی کار لوں گی تو فرائی پین کے اندر میں نے ہنڈر گرام آئل جو ہے میں نے آئیڈ کر دیا ہے اور ساتھ میں میں نے آئیڈ کروں گی کھڑے مسالے جس میں ہے لونگ ہے اور کالی میں اچھا ہے سفیز زیرہ ہے اور ساتھ میں ہے دارچینی کا پیس اور ایک بڑی ہلائچی تو اس کو ہم نے ہلکا سا اس طرح سے کڑ کر آنا ہے اور آئل کے اندر اور پھر اوپر سے ہم چنوں کے اوپر جو ہے وہ بغاہر لگا دیں گے تو سب سے پہلے ہم اوپر سے شرکیں کے سب دنیا اور اوپر سے ہم لگائیں گے یہ تڑکا تو تڑکے سے جو ہمارے چنے ہیں بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹ فول بنیں گے یقین کیجئے کہ اس طرح سے اگر آپ چنے بنائیں گے تو جو ہوتل سے بھی زیادہ مزیدار جو چنے ہیں ہم گھر پہ بنا لیں گے تو اوپر سے ہم لگے رکھیں گے ون ٹیبل سپون بھر کے گرم آسالے کا تو ماشاءاللہ جی آپ کو میں ڈیش آٹ کر کے ابھی دکھا رہی ہوں کہ دیکھئے گا کہ چنے جو ہمارے کتنے مزیدار اور ٹیسٹ فول سے بنیں ہیں آپ کو اس کی لکس اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہوتل سے بھی بہتر جو چنے ہم نے گھر پہ رہی کی ہیں بہت ہی تھکی ہے اور ماشاءاللہ اب اس کی کنسٹنسیز ہے وہ چیک کریں دیکھیں گریوی کتنی تھک بنی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ریسپی جب بہت پسندہ ہی ہوگی اگر پسندہ ہی ہوگی تو پلیز لائک کریں شیئر کریں چینل پہ رہے ہیں تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ یہ مجھے دیجئے گا اجازت اپنی دعا میں اجازت رکھئے گا اللہ حافظ